السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی واجب الاخترام عزیز ناظرین و سامعین اکرام میرا نام محمد علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی ویلاغ ناظرین آج کا جو میرا ویلاغ ہے یہ میرے گزشتہ سے پیوستہ ٹاپک پی ٹی سیل سے ریلیٹڈ ہے اور آج کے اس ویلاغ میں میں ارویو کرنے والا ہوں کہ پی ٹی سیل اپنے کون سے یوزر کو جو ہے کس ٹائپ کے کنیکشن کے اوپر ڈسکاؤنٹ فراہم کرتا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے آپ اپنا براؤر اوپن کر لیں پی ٹی سیل کی ویب سیٹ اوپن کی ہوئی ہے میں نے پہلے سے تو انٹرنیٹ جو ہے اس کے اوپر آجیں اور انلیمیٹڈ انٹرنیٹ پیکجز پر کلک کر دیں تو یہ میں آپ کو جنرلی چارجز شو کرونا چاہا رہا ہوں ڈسکاؤنٹ بتانے سے پہلے تاکہ آپ ان کو اچھے سے دیکھ لیں کہ انٹرنیٹ کی ہی اماؤنٹ ہے تو اب آپ کو میں لیے چلتا ہوں کہ دو بھی اس کے لیے میں نے سیلیکٹ کیے ہیں ڈسکاؤنٹ شو کروانے کے لیے ان میں سے پہلا بیل جو ہے وہ لائن رینٹ کے مطابق ہے یعنی ایسا بیل یا ایسا یوزر جو صرف جو اپنے کونیکشن پر صرف لائن ہی یوز کر رہا ہے اس کو کیا پیکج جو ہے یہ لائن رینٹ والا مل رہا ہے اور ان کو یہ لائن رینٹ والا جو پیکج ملا ہوا ہے یہ شادہ نظر ہی دیکھنے میں آتا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ بہت ہی پرانے پیٹی سیل کے کسٹمر ہے تقریباً انتیس تیس سال سے اور پیٹی سیل نے خود ان کو کال کر کے یہ پیکج ان کی لائن کے اوپر پرچیز کروایا لگوایا ہے تو اس پیکج کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ سی وی ایم فریڈم فور انڈرٹ پیکج ہے تو اس کے اوپر اونٹ کال چارجز ایک سو پینسٹر پر کسٹمر کو پڑے ہیں اور ادھر کال چارجز جو ہیں وہ 12.6 پر پڑے ہیں تو یہ یاد رہے لائن آئٹ والے پیکج میں یہ ہوتا ہے کہ جو لائن رینٹ ہوتی ہے یہ لازمی پی کرنی ہوتی ہے اور ادھر کال چارجز بھی پی کرنے ہوتے ہیں اور اونٹ کال چارجز بھی پی کرنے ہوتے ہیں لیکن ادھر اس پیکج میں ان کو بینیفٹ سب سے بڑھا ہی ہے کہ ان کو اونٹ کال چارجز چاہیے جتنی مردی کر لیں اس کی جتنی بھی آمانٹ بڑھے گی وہ ساری کی ساری ان کو ادھر ڈسکاؤنٹ ہو جائے گی اب ادھر میں بتاتا ہوں کس طرح ان کی کیلکولیشن ڈسکاؤنٹ کے اندر آپ کو کس طرح آپ کو بل کے اندر ملے گی تو مثال کے طور پر ان کو یہ چار سو والا پیکج ملا ہے اس پر انہوں نے ایک سو پینسٹھ روپے کی کارز کی ہیں اور نیٹ کارل چارجز پیٹی سے پیٹی سے اور یہ ادھر کارل چارجز کی ہیں یعنی موبائل بھی ان میں شامل ہو سکتا ہے یا انٹرنیشنل کارل ہو سکتی ہے تو اس کی یہ ٹوٹل ماؤنٹ پانسو ستتر شریعہ ساتھ روپے یعنی پانسو اٹھتر بن گئی اب بل سمری کے اندر آجیں بل سمری پہ یہ ہی اماؤنٹ جو ہے جو لائنر اٹکی نکلی ہے اس پیکج کی پوری وہ پانسو ستتر یوں نے لکھ دی گئی ہے آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ کوئی نہیں ان کے لگا زیرو ہے اور ایوو چارجی وغیرہ بھی یہ یوز نہیں کر رہے یہ بھی ماؤنٹ زیرو ہے سمارٹ ٹی وی سروس بھی یوز نہیں کر رہے یہ یوز کر رہے ہیں اس کے ان کو منتھلی پچپن روپے ادا کرنے پڑ رہے ہیں اس کے بارے میں میں کسی ایک میں بتا چکا ہوں کہ یہ کون سی سروس ہوتی ہیں اور ان کی کیوں کر لائنر اٹک پہ فری مہیا کیوں نہیں کی جاتی اور اس کے چارجز کسٹمر کو پے کرنا ہی پڑتے ہیں لائنر اٹ والے کو اب یہ دیکھیں ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ میں ان کو یہ پوری کی پوری رقم جو ہے بلکہ دو روپے اوپر ہی ان کو دو تین روپے زیادی ڈسکاؤنٹ کر دیا گیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لائنر اٹ تو عموماً دو سو اصیر بھی ہوتا ہے جو گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے اگر وہ پیکج لگوا لے تھے تو وہ بھی ٹھیک تھا پھر اس کے اوپر یہ ان کو اماؤنٹ اور نیٹ کال چارجز بھی پے کر سکتے تھے اگر وہ پڑتے لیکن ادھر آپ کو میں نے بینیفٹ بتانا ڈسکاؤنٹ کا مسال کے طور پہ اگر یہ کسٹمر جو ہے وہ ایک ہزار ہزار تک کی اماؤنٹ کی ایک ہزار اماؤنٹ تک کی کالز بغیرہ اون نیٹ کالز کر لیتا تو یہاں پہ ہزار لکھا جانا تھا ٹھیک ہے ایک ہزار روپے اس کی پرائز ہونی تھی تو وہ ہی ایک ہزار روپے کی جو کال ہونی تھی اون نیٹ کالز وہ ادھر بھی ڈسکاؤنٹ میں کسٹمر کو مل جانی تھی تو اگر ڈسکاؤنٹ نہ ملے صرف لائن اینٹ والا سادہ تھا پیکج ہو اور ایک ہزار روپے تک کی کالز ہو جائیں تو ان کا بیل جو ہے یہ دو سو اسی والا اگر پیکج ہوتا اور ساتھ ایک ہزار روپے ان کو کال چارجز پڑھتا وہ ساتھ یہ ٹیکس بغیرہ شامل کر کے تقریبا ان کو پندرہ سو روپے ادا کرنا پڑنا تھا لیکن اگر ان کے یہ پیکج لگا ہوا ہے اگر یہ ایک ہزار روپے تک کی کالز کر بھی لیتے ہیں تو سارے کا سارا جو کال ہے ایک ہزار روپے ان کو دو ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا تو او نٹ کال چارجز ان کے لیے بلکل فری ہیں تو بس ان کو ادھر کال چارجز پڑھیں گے اور بس یہ ایس کے چارجز پڑھیں گے اگر وہ ایکٹیو ہیں اور سروس ٹیکس بس پڑھے گا تو اس لحاظ سے ان کو یہ او نٹ کال چارجز کے بینیفٹ مل جائے گا اب آپ کے سامنے میں جو پلچو کرواؤں گا اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے اور یہ یاد رہے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے یہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے بعض ایکسچینج کو مل جاتا ہے تو پھر وہ ایکسچینج جو ہیں وہ آپ کو آہ کال کر کے یا میسیج کے تھرو آپ کو آہم نوٹیفائی کر دیتی ہیں کہ آپ کے مطلقہ ایکسچینج میں یہ پیکج اویل ہے ڈسکاؤنٹ کے لحاظ سے تو اگر آپ ایکٹیو کرونا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں اور یہ یاد رہے کہ اس کے اوپر سمارٹ ٹی وی سرویس جو ہے باکس کی باکس ایز باکس جو سمارٹ ٹی وی سرویس ہوتی ہیں چینلز وہ میرے خیال سے نہیں دی جاتی صرف اس کے اوپر آپ کو وائز پیکج مل جاتا ہے اور انٹرنیٹ پیکج مل جاتا ہے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کتنا ہے اور اس کا کیا سین ہے تو وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ نوٹس کر لیں کہ ان کا یہ پندرہ ایم بی والا پیکج ہے اور ان کو ڈاؤٹ ٹیکس ٹیکس کے علاوہ اکیسہ روپے میں مل رہا ہے اور اس کے اوپر بھی وہی ایف یو پی وان تھاؤزنڈ ہی ہے یہ بھی گزشتہ ویڈیو میں میں سب کچھ بتا چکا ہوں تو اب آپ جنرلی پیکج پندرہ ایم بی والا اس کی ایم آنٹ دیکھ لیں جو ٹیکس کے علاوہ ہیں یہ دیکھیں پندرہ ایم بی والا یہ پیکج ہے اور اس کی ٹیکس کے علاوہ بن رہی ہے ماؤنٹ ستائی سو انچاس روپے یہ ٹیکس کے علاوہ ہے اگر اس میں ٹیکس شامل کا لیا جائے نا تو یہ بیل تقریباً سنتی سو کے قریب میرے خواہ سے بنتا ہے پندرہ ایم بی کا ٹیکس وغیرہ ڈال کے تو ان بھائی صاحب کو جو ہے وہ مل رہا ہے تقریباً ٹوٹل اٹھائی سو بھی اس روپے میں ٹیکس ڈال کے تو تقریباً ان کو نو سو سے ہزار پے تک کا بینیفٹ اس پیکج کے اوپر مل رہا ہے تو اگر تو اصل میں سین یہ ہوا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کس وجہ سے یہاں کس طرح ملا کہ یہ یوز کر رہے تھے سکس ایم بی والا پیکج جس کی ویڈاوٹ ٹیکس اماؤنٹ بنتی ہے تقریباً اٹھارہ سو روپے کے قریب ٹب سترہ سو تھی تو یہ حالیہ اٹھارہ سو ہی ہے تو بہرحال قصہ مختصر یہی ہے کہ یہ چھے ایم بی کا پیکج یوز کر رہے تھے تو پی ٹی سی ال والوں نے ان کو کال کی کہ ہم آپ کا پیکج جو ہے اپ گریڈ کر دیں گے ان کو میسیج آیا کہ آپ کا پیکج اگر آپ پندرہ ایم بی پر شفٹ ہوتے ہیں وہاں ہم آپ کو ٹیکس اکیسو روپے میں پیکج فراہم کر دیں گے اور ٹیکس کے ساتھ آپ کا بیل جو ہے وہ ٹھائی سو کے قریب یا ٹھائی سو بیس تیس کے قریب آیا کرے گا تو اب آپ یہ ان کو کمپیریزن بھی پیکج کو کر سکتے ہیں چھ ایم بی والے کو آٹھ ایم بی یا پندرہ ایم بی والے کو گویا کے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پندرہ ایم بی کا پیکج ہے یہ آٹھ ایم بی والے پیکجز پیکج کے اعتبار سے بھی بہت سستا ہے یہ آٹھ ایم بی کا پیکج آپ دیکھ لیں یہ بائیسو انچاس میں دے رہے ہیں اور ڈی ڈی اوٹ ٹیکس دے رہے ہیں اور ان کو ملا ہوا ہے wszystk 15 ایم بی کا پیکج اکیسو روپے میں ان کو ملا ہوا دو ٹیکس پندرہ ایم بی کا پیکج اکیسو روپے میں تو ان کے لیے ڈبل جو ہے وہ بینیفیٹ ہے کہ ان کو آٹھ کی بجائے پندرہ ایم بی کی سفیڈ دی جاری ہے یہ الصورت میں ہوتا ہے کہ آپ کی line بھی spore کرے اور آپ کے مطلقہ سینج Ав TOM تعافض feh Feel اور آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہوں آپ کی جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ اجادت دیتی ہو تو پھر ہی آپ اس پیکج کو لگوا سکتے ہیں تو یہ بہت زبردست پیکج ہے اور اس کے لئے اولڈ یوزر ہونا پرانا یوزر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس پیکج کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اس میں جو یہ خاص چیدہ چیدہ کسٹمر کو یہ پیکج دیتے ہیں جو یہ لائننٹ والا ہے اور یہ جو پیکج انٹرنٹ کی ڈسکاؤنٹ والا یہ نیو کسٹمر کو بھی دے دیا جاتا ہے بشرتے کہ وہ اپنا جو ہے پیکج اپگریڈ کروا لے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں ویڈیو کو یہ دور میں خاص خیار رکھیں صاحب سے تھرائی کا اپنا خیار رکھیں اپنی بہت کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ